الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں سورہ نسا کی چند آیات مبارکہ پڑھنے کا اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا سورہ نسا مدینہ تیبہ میں ناظر ہوئی اس لیے مدنی ہے اس میں 176 آیات ہیں اور 3035 الفاظ ہیں 16000 تقریباً حروف ہیں اور رکو چونتیس ہیں غالباً حروف سولہ ہزار تیس ہیں اس صورت میں انسان کی معاشرتی زندگی کے احکامات نازل ہوئے ہیں معاشرہ گھر سے بنتا ہے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَعَاشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم اپنی ازواج کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو تو زندگی گزارے کا نام معاشرہ ہے اور اس کو فیملی لائف کے نام سے یاد کیا تھا ابتدان اور جب یہی معاشرہ پھیلتا ہے تو قبیلہ بن جاتا ہے پھر قوم بن جاتا ہے پھر ملک کے دائرے میں پھیل جاتا ہے تو معاشرہ سوسائٹی کے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں اس لیے کہ جب انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے تنہا تنہا نہیں بلکہ معاشرے میں رہتا ہے تو کچھ حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر کچھ حقوق اپنی فیملی کے ہوتے ہیں کچھ حقوق پروسیوں کے ہوتے ہیں کچھ حقوق ملک کے ہوتے ہیں یا معاشرے کے دوسرے افراد کے ہوتے ہیں چونکہ اسلام ایک منظم نظام زندگی کی حیثیت سے ایک اسٹیٹ کی شکل میں قرآن پاک میں مدینہ پاک میں اُبھر رہا تھا اس لیے قرآن عظیم نے ان احکامات کو مدینہ طیبہ میں نازل فرمایا جن کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے اس صورت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک انسان کی گھرلو زندگی کیسی ہونی چاہیے معاشرے کے بنیادی قوانین واضح کیے گئے ہیں سنف نازک عورتیں جو تاریخ کے ہر دور میں انتہائی مظلوم رہی ہیں انہیں کبھی بھی مردوں کے برابر حق نہیں دیا گیا انہیں بیچا گیا ان کا سودا کیا گیا ان کی عبرو ریزی پہ فخر کیا گیا یہ دور تھا تاریخ ترین دور جو حضور سید عالم کی تشریف آری سے پہلے پردنیا میں تاریخ تھا یونان یہ بحث کر رہا تھا کہ عورت کے اندر روح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس قدر ظلم و جبر کا شکار تھی وہاں کی عورتیں کہ وہ اپنے احساسات کے اظہار کو بھی گھڑھول گئی تھی ہندوستان میں اگر شوہر مر جاتا تو زندہ بیوی کو اس کی چتہ پہ جلا دیا جاتا تھا عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا عیسائیت یقیناً ایک آسمانی مذہب تھا لیکن اس میں اتنی تبدیلی کر دی گئی کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو مجرم قرار دیا گیا اور عورت کے بارے میں یہ آیت موجود ہے جو یقیناً گری ہوئی ہے کہ جو عورت سے قریب ہوگا ملکوت سماوات میں آسمانی حکمت داخل نہیں ہو سکتا اتنے مظلوم طبقے کو اوپر اٹھانے کیلئے اسلام میں قرآن پاک کے ایک صورت کا نام صورت النساء ہے جس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے اعتبار سے مردوں کے برابر ہیں مردوں کے حقوق عورتوں پر ویسے ہی ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں ہاں زندگی کے فرائز میں ڈیوٹیز میں یقیناً اختلاف ہے مرد کو وہ کام کرنا ہے جو اس کے مطابق ہے اور عورت کی ذمہ داریاں ہیں جو نسوانیہ کا تقاضہ ہیں اس بنیاد پر تقسیم کار میں فرق ضرور ہے مگر جہاں تک مرد اور عورت کے حقوق کا معاملہ ہے ایک دوسرے کے جذبات کی ریایت کا معاملہ ہے انسانی قدروں کے احترام کا معاملہ ہے اس نے سب کو برابر رکھا گیا اسلام میں اس کے بعد اس میں زور دیا گیا ہے یتیموں کے حق کے بارے میں اس لیے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے یتیموں کی تعدد بہت زیادہ تھی جنگیں ہوتی رہتی تھی قبائل میں اور جس قبیلے کے مرد مار دی جاتے تھے ان کی عورتیں غلام بنا لی جاتی تھی کنیز اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی یتیم ہوتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو وہ بھی غلام بنا لی جاتے تھے ایک بعض جنگیں تو سو سو سال تک چلتی رہی ہیں ان حالات میں یتیموں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں جنگا کوئی پرسان حال نہیں تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک یتیم کا جس کا باپ مر گیا یا قتل کر دیا گیا ہے وہ چھوٹا ہے اس کی دولت کو اس کے گھر والے چچا یا دوسرے لوگ قابض ہو جاتے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو اس کی دولت کو ہرک کر لیا کرتے تھے اس طرح سے جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے پیروں میں کھڑا ہونے کے بجائے وہ دوسروں کا دست نگر ہوتا تھا یہ بڑی تکلیف دیر صورتحال تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارکہ تعالی نے اس دواجی زندگی کے باب میں اس بات کی تلقین کی کہ اے لوگو تم درو اللہ سے اپنے حقوق کے سلسلے میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے مارچرے میں وہ ہے وراست کی تقسیم اسلام سے پہلے وراست کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا اس کی جائداد کا مالک ہو جاتا اور بقیہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کی حیثیت غلامانہ کسی ہوتی تھی وہ بڑے بیٹے کے رحموں پر کرم پر ہوتے تھے یہاں تک کے بادشاہوں میں بھی تخت و تاج کا مالک وہی ہوتا تھا چاہے وہ بودا ہو ناکارا ہو جو بڑا ہوتا تھا اسی طریقے سے زمیداری کے ماحول میں زمیدار کا بڑا بیٹا ہی پوری زمین کا مالک ہوتا تھا بقیہ دوسرے اس کے دستنگر ہوا کرتے تھے اسی طریقے سے وراست میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا آج بھی نہیں ہے آپ دنیا کی مطمدین قوموں کو دیکھئے یورپ میں اگر شوہر مر جائے تو سب کچھ بیوی کا ہوتا ہے اس کی بیٹی ہے اس کے دوسرے عزائیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تو وراست میں عورتوں کوئی حق نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ دوسروں کی دستنگر ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ آج بھی اب تک ہندوستان میں بھی باپ کی جائدہ نے بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا اب انہوں نے کچھ تبدیلیاں کرنی شروع کی ہیں اور شاید وہ اسلام کی طرف اس اعتبار سے آ جائیں کہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے سے بیٹی کو حق دیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج اگر شوہر مر جائے تو بیوی کہاں جائے گی اگر اس کا حق نہیں ہے باپ کی جائداد میں تو یقیناً اسے لوگوں کے ٹکڑوں میں پڑھنا پڑے گا یا دیو دازیاں بن کے کہیں جا کے پناہ لینی پڑے گی انہیں اپنی ذت نفس کا سعودہ کرنے پڑے گا لیکن اسلام تنہا وہ مذہب ہے جس نے انسانی تاریخ میں ہیومن ہسٹری میں پہلی بار باپ کی جائداد میں بیٹی کا حق رکھا ہے اگر شوہر مر جاتا ہے یا طلاع دے دیتا ہے تو یقیناً باپ کی چھت اور بھائی کا گھر محفوظ ہے اس کے لئے وہ کہیں اور جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے جس معاشرے میں ایسا نہیں ہے اس معاشرے میں طلاق کے بعد بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ جس بیو کو اس نے طلاق دے دیا ہے اس کا خرش وہ طلاق کے بعد ہی برداشت کرے یہ کتنی زلدت کی بات ہے کہ جس شوہر نے پیر کی جوتی بنا کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اسی شوہر کے دروازے پر وہ اپنی زندگی کی بھیق مانگنے کے لئے مجبور کی جاتی ہے یہ بات اس وقت زیادہ اٹھی تھی جب مسلم پرسل اللہ کی تبدیلی کی بات ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بیوییاں یا وہ لڑکیاں جن کا کوئی سرپرس نہیں رہ جاتا شادی کے بعد وہ دان کر دی جاتی ہیں ان کے لئے تو مجبور یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے بھیق مانگیں زندگی کی مگر اسلام نے تو پہلے حقوق عطا فرما دی ہیں فرض کیجئے کہ شوہر نے طلاق دے دیا اور آپ کہتے ہیں شوہر جب تک وہ مرنے جائے بیوی اس وقت تک اس کا حق ادا کر یا دوسری شادی نہ کر لے تو میں یزنا کر بیٹی مر جائے کسی کی تو پھر وہ کہاں جائے گی اس لئے اسلام نے عورت کو لڑکی کو باپ کی جائداد میں اور بیوی کو شوہر کی جائداد میں بازہ تحق دیا ہے تاکہ وہ کبھی بھی دوسروں کی دست نگر نہ رہے اسی طریقے سے اور بھی دوسرے حکامات ہیں معاشراتی زندگی کے جن کی بہت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں وضاحت کی گئی ہے ظاہر ہے اس تھوڑے سے وقت میں اتنا موقع تو نہیں ہوتا کہ پوری صورت کی تفصیل بیان کی جا سکے لیکن چند آیات کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا اس میں حقوق الزوجین میاں بیوی کے حقوق متعین کر دیئے ہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے حقوق کیا ہیں یتیم بچوں کی پرورش کس طرح ہونی چاہیے اس کے لئے آقای دو جہاں سرور کائنات نے کتنی تاکیدات فرمائی ہیں حدیث میں آپ کو ملیں گی میرے آقا نے فرمایا یتیم کی کفارت کرنے والا اور میں ان دو انگلیوں کی طرح قیامت میں ایک دوسرے سے جنت میں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے یہ طریقے سے آپ نے شاہد سوا ہے سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو ان حادیث مبارکہ کی روشنی میں یتیم کے حقوق کو بھی بڑی حد تک محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے بعد اتعاتِ رسول پر آیاتِ مبارکہ موجود ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو ایمان رکھتے ہو تو تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے حقوق کا مکمل خیال لکھو تمہارے پر بہت سے حق ہیں اللہ کا حق ہے اللہ کے رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اتعات کی جائے ان کی اتباہ کی جائے ان کے حکامات کا احترام کیا جائے ان کی پیروی کی جائے اور پھر اس کے بعد حقوق کا ادارہ ہے حقوق اللہ بعد کے سسلے میں تو اس کی بھی وضاحت اس سورہ تعیمہ کے اندر کی گئی ہے میرا مقصد بنیائی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چند آیاتِ مبارکہ کی وضاحت پیش کر کے یہ شوق دلاؤں کہ لوگ پھر پورے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ ناستہو ربکم اللذی خلکم من نفسی واحدہ اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے یہاں کم میں مرض بھی داخل اور عورتیں بھی داخل ہیں یعنی اے انسانی معاشرے کے افراد تم ایک دوسرے سے کمتر یا برتر نہیں ہو تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا گیا ہے جنابِ آدم اور حووہ سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے تم کو مساوی حقوق حاصل ہیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھے پس مادہ سمجھے اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی جنابِ حووہ علیہ السلام کو بنایا اور پھر دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے زمین پر کثیر تعداد میں لوگوں کو پھیلا دیا اس سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے کے حقوق مانتے ہو اور قطع رحمی سے بچو رشتوں کے توڑنے سے بچو کوشش کرو کہ رشتے کبھی ٹوٹنے نہ پائیں اللہ بلا شبہ ہر وقت تم پر نگرا ہے تمہارا کوئی بھی عمل تمہارا کوئی بھی طرز زندگی کوئی بھی اللہ کے نگاہِ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے اور جب یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ یا تو اللہ تمہارے جرائم کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھی دے دے گا اور نہیں تو کم از کم بیدانِ محشر تو ہے نا جہاں تمہارے غلطیوں کی سزا ملے گی اس لئے معاشراتی زندگی میں تم ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو تم میں کسی طرح کا احساس برطری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہتر ہیں اور وہ کمتر ہیں ہم سپیریئر ہیں وہ انفیریئر ہیں اس طرح کی باتیں یقین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں اس کے بعد اللہ اشارت فرماتا ہے اِنَّا لَذِنْ يَاقُرُونَ عَمَوْا عَلَيْتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاقُرُونَ فِي بَطُّنِحِمْ نَعْرَا وَسَلْ يَسْلُونَ سَعِرَا جو لوگ کے یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں اور یقینا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے کس قدر احساس دلانے والی آیتِ کریمہ ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں دنیا میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کا پورا وجود جہنم کے دہکتے ہوئے شونوں کے حوالی کر دیے جائے گا آج کسی نہ کسی شکل میں لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے جو یتیم ہیں ان کا مال کھا جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیموں کے نام پر چندہ کر کے خود ہڑپ کر جاتے ہیں آج ایسی بہت سے تنظیمیں ہیں جو چندہ کرتی ہیں اور ایٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سوئنٹی فائی پرسنٹ وہ صرف منیجمنٹ میں لے لیتی ہیں انتظام کے حیثیت سے اور ان یتیموں کو کچھ بھی نہیں پہنچتا بہت کم پہنچتا جن کے لیے وہ چندہ کرتی ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بھی یتیموں کے مال کھانے کے برابر ہی ہے فرمایا تو گیا ہے ان یتیموں کے بارے میں جو مدینہ طیبہ میں یا مکہ مکرمہ یا عربوں موجود تھے لیکن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اگر یتیموں کا حق مارا جاتا ہے ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو انہیں نعر سعیر میں داخل کے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائے گا ایک آیت کریمہ میں لا اشارہ فرماتا ہے اللہ وسیعت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو کہ مرد کو عورتوں کے مقابلے میں دہرہ حصہ ملے گا اس آیت کریمہ کو لے کر کے مشتشقین نے بھی اور غیر مسلم خوتوں نے بھی کافی ہنگامہ مچایا ہے کہ یہ دیکھی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد کو دوہرہ حصہ دیا جاتا ہے لڑکے کو اور لڑکی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے ایک آدھا حصہ دیا جاتا ہے یہ تو ظلم ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی لڑکی کو کچھ نہیں دیتے جن کے معاشرے میں لڑکی کو جائدات دینے کا کوئی تصور نہیں ہے وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے آدھا حق کیوں دیا ہے اب آئیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے انہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے جن کی جائدات میں قانونن ان کے مذہب میں بھی اور ان کے قانون میں بھی لڑکے کوئی حق نہیں ہے وہ کم از کم اتنا تو مانے کہ ایک اہرہ یہ حق دیتے ہیں مگر دیتے تو ہیں قرآن نے دیا تو ہے اب رہا کہ مرد کو دگنا اور عورت کو یا اہرہ لڑکی کو ایک اور لڑکے کو دگنا کیوں دیا جائے گا اس کی وجہ سنیے کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے اس نظام کے تمام گوشوں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے آپ کسی خوبصورت امارت کی ایک اینٹ نکال کے باہر پھیک دیجئے تو وہ اینٹ بدصورت لگے گی اس کو امارت کے اندر فٹ کر دیجئے تو وہی اینٹ حسن کا شاہکار بن جائے گی تو پورے نظام زندگی اور آئلی قانون سے ہٹ کر کے جب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں بڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اسلام میں مرد کی ذمہ داریاں کتنی ہیں اسلام میں مہر دینا مرد کا کام ہے بال بچوں کی پروریش ذمہ داری مرد کی ہے کمانا مرد کا کام ہے اور وہ ساری ذمہ داریاں جی کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے ہے وہ مرد سے متعلق ہے عورت کو کمانے کے لیے مجبور نہیں آسکتا ہے اگر وہ کما بھی لے تو مرد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی جائے دار دیا اپنی پراپرٹی یا اپنی دولت میں سے مجھے حصہ دو اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے کما کر کے تو یہ ایک طرح سے صدقہ ہوگا اس کے لیے لیکن عورت کی جائداد میں مرد کا کوئی حق نہیں ہے لیکن مرد کی ذمہ داری کے وہ مہر بھی فراہم کرے وہ نانا نفقہ بھی دے وہ بچوں کا خرج دے ان کی تعلیم کا انظام بھی کرے جتنی ذمہ داریاں یہ شوہر کی ذمہ داریاں تو اسلام نے اسے دوہرہ قسلیہ دیا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں جبکہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی اور دوسری وجہ یہ ہے یہاں آکے بلکل معاملہ کریئر ہو جائے گا کہ ایک مرد کسی عورت کو کسی لڑکی کو بیعہ کر کے لاتا ہے تو اپنا خرچ اس کا خرچ دگنا ہو جاتا ہے جبکہ لڑکی آدھا اپنے باپ سے لیتی ہے اور پھر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے آدھا اس سے لیتی ہے تو یہ برابر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی دگنا ہو جاتا ہے اور اس کا بھی دگنا ہو جاتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ یہ کوئی ذیاتی ہے نہیں یہ اسلام کا وہ عادلانہ نظام ہے کہ جس نے چودہ سو سال تک انسانی معاشرے کو ہر طرح کی پستی ذلت اور طبقاتیت سے بجائے رکھا ہے اور آج بھی دنیا میں اگر امن حاصل ہوگا تو یقیناً اسی معاشرے کی بنیاد پر حاصل ہوگا حضورات اکرامی اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں جو ہماری معاشرے تھی زندگی سے متعلق ہیں وہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی میں اطلاف ہو تو عورت اور مرد کی طرف سے دو حکم مقرر کیے جائیں ایسے دو افراد مقرر کیے جائیں جو فیصلہ کریں اور پھر جو وہ فیصلہ کریں اس کو میاں بیوی مان لیں تاکہ طلاف کی نوبت نہ آئے جھگڑا نہ ہو تصادم نہ ہو یہ ایک مشترکہ معاشرے کا انتہائی حسین قانون ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاشرہ بکھرا نہیں تھا ہمارے بہت سے مسائل کورٹ میں جانے کے بجائے گھر کے بذر حل کر دیا کرتے تھے ان کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ بیوی کی طرف سے گھر کوئی بذر آ گیا اور شوہر کی طرف سے اور دونوں نے مل کے دونوں کی باتیں سنی اگر کسی غلطی تھی اسے تنبیہ کی اور پھر انہیں جمع کر دیا طلاف سے بج گئے مارپیڈ سے بج گئے ٹومیسٹک وائلن سے بج گئے اور اگر زیادہ بات بڑھ ہی تو وہ کوٹ میں جانے سے بج گئے یہ ساری باتیں اسلامی مارچرے کے حسن پر دلات کرتی ہیں اس کے بعد اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو مارچرے حقوق کے ساتھ ساتھ اگر تم اللہ کی خالص عبادت کرو گے تو تمہاری دین بھی سمر جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی لیکن اگر تم اللہ سے بے نیاز ہو کر کے اس کی عبادت سے بے نیاز ہو کر کے بغیر خشیت الہی کے تم اپنے طور پر مارچرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یقیناً تمہیں نقصان ہوگا اور تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور ماباک کے ساتھ حسن سلوک کرو عجیب بات ہے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناو شریک نہ کرو اور ماباک سے حسن سلوک کرو کہیں کہا گے اللہ کے عبادت کرو ماباک کے ساتھ حسن سلوک کرو آخر اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد ماباک کا تذکرہ بار بار قرآن عظیم نے کیوں کیا اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا لیکن پیدائش کا سبب ماباک بنے اور ماباک نے ایک بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت میں بے پناہ زحمتیں اٹھائیں اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ انہوں نے اپنے جوانی اور اپنے سارے آرام اپنی تمام تفریحات قربان کر دیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے خالق تو اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے مالک اللہ ہے لیکن وسیلہ بن گئے ہیں ماباک اللہ کی تخلیر کے اس لیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماباک کے حق کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگوں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور رسول پاک کا حق اللہ کے حق کے ساتھ ہے اور اس کے بعد کائنات میں اگر کسی کا حق ہے تو ماباک کا حق ہے قرآن عظیم میں ایک دعا تعلیم فرمائی گئی ہے کہ ایک بیٹے کے لیے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماباک کے لیے اس طرح دعا کریں رب برحم ہو ماں کا مارا بیانی صغیرہ اے اللہ ماباک پہ اسی طرح فرما جیسا کہ بچپنیں انہوں نے ہماری پرورش کی دی یہ دعا کس طرح سکھائے گی فرمایا گیا کہ اگر تمہارے ماباک میں کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہوں تو خبر دعا ہوں اوہ بھی نہ کرو کوو ان کے سامنے اپنے شانوں کو شانوں کو ہمیشہ جھکائے رکھو شانوں کو جھکائے رکھنا کاندھوں کو یہ آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن میں ناظر ہوا اور آج کا کردار یہ ہے کرکٹر یہ کہ اگر کوئی بات کسی سے کہی جائے تو اپنے شانوں جھڑک کے چلا جاتا ہے قرآن کہتا ہے اپنے شانوں کو ہمیشہ ماباک کے سامنے جھکائے رکھو اور اوہ بھی نہ کرو ان کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ تم یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ماباپ پیسرہ رحم فرما جیسے بچپنے انہوں نے ہماری پرورش کی دعا میں ماباپ کے سلسلے میں انسان کو بچپنہ کیوں یاد دلائے گیا یہ تشبیح کیوں کرائے گئے کہ تم اپنے بچپنے تشبیح کیوں دیئے گئے اپنے بچپنے کے حوالے سے دعا کرو اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو احساس دلائے اور محسوس کرائے کہ جب تم چل نہیں سکتے تھے تو انہوں چلایا تھا جب پی نہیں سکتے تو پلایا تھا جب تم بول نہیں سکتے تھے تو انہوں نے بولنے کے سلیقہ دیا بچپنے میں اہمہ خانہ باتیں کرتے تو وہ مسکرہ دیتے تھے کبھی تم کو تلخ لہج میں جواب نہیں دیا انہوں نے اب اگر وہ بوڑے ہو جائیں وہ نہ چل سکے تو چلاو نہ کھا سکے تو کھلاو اور اگر درازی عمر کی بنیاد پر کوئی کلمہ ناپسندہ کہ دیں تو اسے برداش کرو پیار کے ذریعے سے تم غلازت کرتے تھے اور دھوتے تھے اور ناراض نہیں ہوتے تھے اس لیے اگر ماں باپ ارزل عمر کے مرد میں پہنچ جائیں اور ان کا بھی یہ حال ہو جائے جو تمہیں ویسی ہی خدمت کرنی چاہیے جیسے کہ بچپنے میں انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے رمضان کا زمانہ تھا آقائے دو جہاں سرور کائنات خطبہ دینے کیلئے جا رہے ہیں تو آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا اور کہا آمین دوسرے پر قدم رکھا اور کہا آمین اور تیسرے پر قدم رکھا اور کہا آمین صحابانتی رسول اللہ آپ نے آج تین مرتبہ آمین کہا ہے یہ معمول کے مطابق تو نہیں ہے اعتراض نہیں سمجھنے کیلئے کہا تھا انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ ماہ رمضان میں اپنی بخشش کا انتظام نہ کرے اپنے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے میں نے کہا آمین اور جب کسی کے سامنے آپ پہ درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑھے تو ابھی رحمت اللہ علیہ وسلم دور ہو جائے اور کسی کے ماں باپ بھوڑے ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے تو ابھی رحمت اللہ علیہ وسلم دور ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے دعا کرنے والے جناب جب جب عیل ہیں سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سرور کائنات ہیں نہ ان کی دعا رد ہو سکتی ہے اور نہ آقائے دنیا کی آمین رد ہو سکتی ہے ایک صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو پیٹ پہ بٹھال کے ہش کر آیا عمرہ بھی صحیح بھی پورا حج بارگاہ رسول میں تشریف لکھا یا سر اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹ پہ بٹھال کے ہش کر آیا ہے کیا میں نے ماں کا حق عدا کر دیا تو آپ نے توسن فرمایا کہا حق عدا کرنے کی بات کر رہے ہو ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت جتنے جھٹکے برداش کی ہیں تم نے ایک جھٹکے کبھی حق عدا نہیں کیا ماں کا حق کوئی نہیں عدا کر سکتا باپ کے بارے میں سرکان نے فرمایا دعا والدین لیوالدہی کا دعائی لکم دعا والدین لیوالدہی کا دعائی لکم ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امتی کے لیے اگر باپ دعا کرے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی اور خدا نہ کرے کوئی دعا بربادی کر دے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اس لئے ہر حال میں باپ کو باپ بن کے رہنا چاہیے کبھی کوئی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو بچوں کے حق میں عذاب بن جائے بہر کہتا اس لئے اللہ نے اپنی ذات میں کسی کو شریک نہ بناو یہ میری ذات میں اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ماں باپ ساتھ اچھا سلوک کرو اور پاس اور دور کے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ہم صحبت اور ہم صفت ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کرو اور جس سے کسی طرح کوئی بھی تعلق ہے تو اس سے بھی اچھا سلوک کرو مسافر کا خیال لکھو یہ احکامات دیئے گئے اس صورت تیبامی یہ معاشراتی احکام ہیں انسانی زندگی کے اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بخل ہے مائزرنس ہے آدمی بقیل ہوتا ہے تو وہ اپنے پڑوس میں لوگوں کو بھوگا دیکھتا ہے اور اپنی دولت چھپائے گئے رہتا ہے عظیم الشان محلوں میں رہتا ہے اور پیچھے جھوپڑیوں میں کراہیں ہوتی ہیں اسے سنائیں نہیں سنائیں نہیں بہرہ ہو جاتا ہے وہ یہ صورت تیہا رسولت پیدا ہوتی جب انسان کو اپنی دولت سے اتنی محبت ہو کہ وہ خرج کرنا نہ جانتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ قرآن عزیم نے فرمایا کہ بخل جو ہے اس سے بچ ہو اس لیے کہ بخل کرنے والا لوگوں سے دور ہوتا ہے حضیث پاک میں آئے ہیں کہ بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے اور سخی اللہ کے راستے میں خرج کرنے والا لوگوں سے قریب ہوتا ہے جنت سے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے اس لیے اسلام میں سخابت یہ ایک بہت ہی عظیم خسلت ہے ایک اخلاقی قوت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صاحب اکرام کے مقدس زندگیاں دیکھئے خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو آسودہ کرتے تھے ایک جنگ میں تین مجاہدین تین صحابی زخمی ہو کے گرے ہوئے ہیں ایک صاحب جو اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ لے کے پہنچے تھے انہوں نے بھائی سے کہا پانی پی لو وہ دم توڑ رہے تھے انہوں نے اشارہ کے اس طرف دیکھا دوسرا پریشان ہے وہاں گئے اس نے تیسے میں اشارہ کر دیا اور جب وہاں پہنچے تو اس کا انتقار ہو گیا باپس آئے تھے دونوں کا انتقار ہو چکا تھا موت کے وقت بھی رسول پاک کے تربیت کی آفتہ صحابہ یا مجاہدین اپنے سے زیادہ دوسروں خیال لگتے تھے اور آج زندگی کی سہولتوں میں بھی لوگ کسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس کے بعد ربع کی مضمت کی گئی ہے کہ سود اضافہ مضافہ بڑھا کر کے سود در سود کے ذریعے سے تم انسانی معاشر کو تبار نہ کرو اس طرح ارتقاضیں ذر ہوتا ہے اور غریبوں کا سرمایہ سرمایہ داروں کی جیب میں جاتا ہے اور غریب کبھی کبھی سود در سود کی لانت میں مفتلہ ہو کر کے تباہ ہو جاتا ہے اشارت سمرائے گیا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقرب السلاة وانتم سکارہ حتی تعلون ما تقولون اے ایمان والو نشے کی حالت میں خبردار نماز قریب مج جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ حکم خرمت شراب کے خانون سے پہلے کا ہے جب تک شراب کو مکمل حرام نہیں قرار دیا گیا تھا اس سے پہلی یہ کہا گیا تھا کہ شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں تم نماز قریب مج جاؤ مسیح میں داخل نہ ہو یہ اس لئے فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں انسان وہ کچھ بک سکتا ہے جو شریعتِ متحرہ کے خلاف ہو قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے وہ اس لئے جب تک مکمل حوش نہ ہو اس وقت تک تم نماز سے قریب بھی مج جاؤ یہ اس لئے فرمایا گیا کہ نماز کی حرمت باقی رہے تو پہلے تو یہ کہا گیا تھا شروع میں کہ نماز سے قریب نہ جاؤ تو شراب پینے والوں کی تعداد میں کمی ہو گئی اس لئے کہ نماز کے عوقات ایسے ہیں کہ نشے کی حالت یقینا ان کو متصر کر سکتی تھی اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ شراب میں نفاق کم ہے اور نقصان زیادہ ہے اور پھر شراب کو مکمل حرام قرارے دیا گیا یہ تین اسٹیجز میں حرمت شراب کا حکم اس لئے دیا گیا کہ وہ قوم شراب کے اتنی عادی تھی کہ کوئی خوشی ہو تو شراب کوئی غم ہو تو شراب باپ کی میت آ جائے تو باپ کا غم بٹانے کی شراب نوشی ہر محفیل میں شراب شراب ان کے ہاں پانی تر استعمال کی جاتی تھی شراب ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس لئے دھیرے دھیرے فطری تقاظوں کے مطابق شراب کی حرمت کا حکم دیا گیا اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ آقائد و جہاں نے اشارت فرمایا الا قد حرمت الخمر آگاہ ہو جاؤ کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے مدینہ منادی یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا اور لوگ دیمانگان عشق رسول محبت رسول میں ٹوٹ کر کے اس قدر مٹکے توڑے گئے جیسے مدینہ میں شراب کی باری شوری ہو اس کے بعد فرمایا گیا کہ شراب جوہ انصاب و ازلام یہ ناپاکی ہیں اور عمل شیطان میں سے ہیں جو لوگ کہتے ہیں لفظ شراب حرمت کے لفظ سے قرآن پاک موجود نہیں ہے قرآن نجیس قرار دیا ہے لفظ حرمت تو مشترک ہے اچھے اور برے کے درمیان میں مزید حرام لیکن شراب ایسی بری شیط تھی جس کے لفظ حرمت کا استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا تو اسے نجیس قرار دیا گیا اور شیطانی عمل قرار دیا گیا اب اس سے زیادہ سخت ہدایت شراب کے سلسے میں اور کیا ہو سکتی ہے اس کے بعد فرمایا گیا بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم امانت دار بنو اور خیانت کر بیٹھو یہ وہ زمانہ تھا بینکی کا نظام نہیں تھا اس زمانے میں لوگ اپنی دولت کسی پاس سپڑ کر دیتے تھے اور بعض وقت ایسا ہوتا کہ واپس انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا اس لئے ایسے حالات میں قرآن عظیم نے فرمایا کہ جو تمہیں امانت دے اس کا حق ادا کرو اسے واپس کرو تم نبی عربی نبی امی اور امین کے بعض عفتہ طور پر ماننے والے ہو وہ امین تھے اور امانت ایسی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی دنیا انہیں صادق اور امین کہتی تھی اور وہ واقعہ تو کائنات میں محفوظ ہے کائنات کے سینے میں کتابوں میں حیط حدیث میں کہ آپ کو جب قتل کا آپ کے منصوبہ بنائے گیا تو آپ نے مولا کائنات علیہ مرتضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بستر پر سولایا اور کہا میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے تم امانتیں لوگوں کو واپس کر کے آجانے دشمنوں کی امانتیں جو قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے جو انہوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے ان کی امانت کو واپس کرنے کے لیے جناب علی کی زندگی خطرے میں ڈالیا آپ نے ایسے امین تھے سرور کائنات علیہ السلام اس لیے ان کے امتی کو ان کے نقش خدم پر چل کر کے امانت کو واپس کرنا ضروری ہے فرمایا گیا اور جب تم لوگوں کے درمیانے فیصلہ کرو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ کرو بے شک اللہ کیا ہی خوصوت نصیحت میں فرماتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اس اولو الْأَمْرِ کی اطاعت کرو سربراہ مملکت کی جو اسلامی اقدار کا حامل ہو اس کی بے اطاعت کرو فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَائِنْ فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَرَسُولٍ اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو تو اختلاف دور کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ ہمارے اختلاف کا فیصلہ فرما دیئے اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہتر عمل ہے کہ تم کسی چلسلے میں جب بھی تم سے تم میں اختلاف ہو جائے طبقوں میں جماعتوں میں یا افراد میں تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جو وہ فیصلہ کریں اسے ہر صورت میں مان لو فرمایا گیا وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْيَوْتَابِ اِذْنِ اللَّهِ ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کے اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا گیا کہ اطاعت کی جائے ایک مقام پر یہ فرمایا گیا کہ جب تم اطاعت کرو گے تو نبی کے ہر فیصلے کو ماننا پڑے گا اللہ اشارت فرماتا ہے جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں گناہ کر لیں اور اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے وہ اللہ سے آپ کے وسیلے اس توبہ کر دیں اور آپ بھی ان کے لئے دعا فرما دیں تو اللہ توب و رحیم ہے وہ اللہ کو توب و رحیم پر یقیناً اللہ ان کے توبہ قبول کرے گا اللہ تو ہر جگہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لئے رسول پاک کے آستانے کی خبر کیوں دی وہاں کیوں جاؤ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ توبہ اگر قبول ہوگی تو سرور کائنات کے وسیلے سے ہوگی یہ آیت کریمہ آج بھی اتنی ہی موصر ہے جتنا کے اہد رسالت میں تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی دمانے کی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے سرور کائنات ہر دور کے نبی ہیں اور ان سے متعلق جو بھی بات ہے وہ ہر دور کے لئے ہیں اس لئے آج بھی قبر رسول پہ جا کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے نبی کے واسطے سے اور سرکار دعا خرما دے تو اس کی توبہ ضرور قول ہوگی اور یہی نہیں بلکہ قبر رسول پہ جانے جائے بغیر بھی اگر رسول پاک کے واسطے سے دعا کرے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قول خرمائے گا اس کے بعد اللہ اشارہ فرماتا ہے فلا وربک لا یومنون حتی یحکمون کا فیما شجرہ بینہم تم کو اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے آپ اندازہ فرمائیں اللہ اپنی قسم اپنے نبی کے تعلق سے یاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یومنون وہ مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے اقتلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں اور مکمل طور پہ آپ کے فیصلے کے سامنے سرعتاد خم کر دیں یہ احکامات ہیں جو لوگ ان احکامات سے عمل کریں گے یقیناً وہ اسلامی معاشرے کے بہترین افراد ہوں گے اور معاشرہ امن و شانتی سے بھر جائے گا ایک اور مقام پہلا انشاء فرمایا یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ حجرت کر گئے تھے بہت سے لوگ جو غریب تھے حجرت کی طاقت نہیں تھی مدینہ طیبہ نہیں جا سکتے تھے وہاں پھنس گئے تھے اور کفار مکہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ظالم آبادی سے نکال دے اللہ اشارت فرماتا ہے وَمَا لَكْمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِي اللَّهِ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے وَالْمُسْتَعْفِينَ مِنَا رَجَالِ بَنْنِسَا اور عرورتوں اور مردوں میں انتہائی کمزور لوگ اور بچے وہ یہ کہہ رہے ہیں رَبَّنَا عَفِجْنَا مِنْ حَذِلِ قَلِطِي الظَّالِمِ اَحْلُهَا اے اللہ ہمیں اس ظالم آبادی سے نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنی بارگاہ سے مدد اتا فرما اور ہمارے لئے اپنے حضور سے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار اتا فرما دے آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کے مستدخین کے لئے ہے لیکن یہ آیت آج بھی دنیا کے ان مسلمانوں کے لئے انتہائی اہم ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں کہ ہزاروں مستدخین مرد اور ارد بچے آج دنیا کی بہت سے آبادیوں میں آواز دیرے ہیں امت مسلمہ کو اور اس امت کے کان بہرے ہو چکے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے خدا اسلام کے مستدخین کو مردوں کو عورتوں کو اور بچوں کو غلبہ اتا فرمائے اور ظلم اور جمر کے ماہور سے نکال کے امن و آفیت کا ماہور اتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ